اسلام علیکم دوستو آپ کا ویلکم ہوگیا آپ کے اپنے چینل پر دیس لائک میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس چینل پر جو گاڑیاں فارسیل ہوتی ہیں ان کا ریویو لے کر میں آذر ہوتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں گاڑیوں کا ریویو لے کر آؤں جو کنڈیشن وائز بالکل صاف ہوں میں ایکسیڈنٹ نہ ہوں اور مکینیکل لحاظ سے بالکل فٹ ہوں تاکہ جو بھی بھائی گاڑی پرچیز کریں تو وہ گاڑی ان کے لئے فائدہ ماند ہو تو دوستو آپ میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ میری اوصلہ افضائی ہوتی رہے دوستو آج اس گاڑی کا ریویو لے کر آذر ہوا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس تی آر ایس دو سو چودہ ہے جو کہ بالکل فریش امپورٹ کی گئی ہے اس گاڑی کے بارے میں جتری بھی معلومات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس گاڑی کی لوکیشن قیمت اور اونر کا موائل نمبر بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اس لئے دوستو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس گاڑی کے بارے میں جتری بھی معلومات ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو چلیے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی آپ یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹویٹا ہائی ایس ٹی آر ایس 24 ہے اس گاڑی کے اگر مارڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی 2015 مارڈل ہے اور اگر امپورٹ گئر کی بات کریں تو یہ گاڑی 2021 میں جاپان سے پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے اس گاڑی کے اگر اوکشن شیٹ کے بات کریں تو وہ بھی اونر کے پاس موجود ہے دوستو اگر اس گاڑی کے ڈوکومنٹس کے بات کریں تو یہ گاڑی جب امپورٹ کی گئی ہے تو اس گاڑی کے جتنے بھی امپورٹ کے ڈوکومنٹ ہیں وہ سب اونر کے پاس موجود ہیں یہ گاڑی ابھی ریجسٹر نہیں کی گئی یہ گاڑی بلکل جیسے 0 میٹر گاڑی ہوتی ہے بلکل ویسی ہے اس گاڑی کے بارڈی کنڈیشن کے والے سے کر بات کریں تو بارڈی کنڈیشن کے رہا سے گاڑی بلکل اوریجنل ہے بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی بلکل اوریجنل ہے اور اس گاڑی کو بلکل بھی ریپینٹ نہیں کیا گیا یہ گاڑی 100 فیصد بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے آپ گاڑی کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی فرنٹ سے بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے اور اگر بیک سیٹ کی بات کریں تو بیک سیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بیک سیٹ سے بھی بلکل اوریجنل آلت میں موجود ہے اس طرح سیٹ سے بھی گاڑی بلکل انٹچ ہے سیٹ سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹیچنگ نہیں کی گئی گاڑی کے چھت کے والے سے اگر بات کریں تو چھت گاڑی کا جو ہے وہ بلکل سو فیصد اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے دوستو ویڈیو آگے پڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لنے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اگر گاڑی کے انجن کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو 2.7 پیٹرول انجن میں ملے گی اس طرح کا ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ملے گی اس گاڑی کا انجن اور ٹرانسمیشن بلکل نیو ہے بلکل جیسے 0 میٹر گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کا انجن بلکل سیلڈ پیک ہے اس طرح دوستو اگر گاڑی کے ایسی کے والے سے بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو ڈیول ایسی میں ملے گی اور اس گاڑی کا ایسی بلکل نیو ہے اور بلکل چھیل ڈالت میں موجود ہے دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے بارے سے بات کریں تو اس گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں وہ بلکل نیو ہیں اس طرح اگر گاڑی کے ریم کی بات کریں تو گاڑی میں جینل اور ریم انسٹال کیے گئے ہیں اس طرح گاڑی کے جتنے بھی بلک اپ ہیں وہ بلکل نیٹ ان کلین لالت میں موجود ہیں اس گاڑی کے اگر انٹیریر کی بات کریں تو گاڑی انٹیریر سے بلکل نیٹ ان کلین لالت میں موجود ہے اس گاڑی کا انٹیریئر بلکل ویل مینٹن طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس طرح دوستو اگر ایک ڈیش بورڈ کی بات کریں تو گاڑی کا ڈیش بورڈ بھی بلکل نیڈین کی لیلالت میں موجود ہے سیفٹی فیچرز کے بارے سے اگر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ایر بیک آپشن بھی مل جاتا ہے اس طرح کا سٹوری سسٹم کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ لسی ڈی کا اپشن بھی مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کے سیٹس کے بارے سے بات کریں تو اس گاڑی میں جتنی بھی سیٹس ہیں وہ بلکل جینون ہیں اور اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں وہ بلکل زبردست سالت میں موجود ہیں دوستو میکینیکل لحاظ سے یہ گاڑی بلکل فٹ ہے بلکل زیرو میٹر ہے اس طرح میکینیکل لحاظ سے بھی گاڑی بلکل فٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے دوستو اگر گاڑی کے لوکیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی اسلامباد سیٹی میں موجود ہے جس بہنے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے یہ چیک کرنی ہے تو وہ اسلامباد سیٹی میں یہ گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن سال سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وان سے اٹھا دیا جائے گا دوستو آپ اگر گاڑی کی قیمت کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی کے اونر کے طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ چونتیس لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی تو دوستو جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنے ہیں تو وہ اونر کے ساتھ ڈریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ ہم یہ دفعہ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ آذر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ